اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب اکاؤنٹ فور بیسک سائنس آج ہم سائٹو پلازم کے بارے میں پڑھیں گے سائٹو پلازم کو بالکل ہی آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی ڈیفنیشنز اور دوسرے چیزیں یہاں پہ لکھیں ہوئے اس کو ہم ریڈنگ بھی کر لیں گے اور اس کو میں ایسے ہی آپ لوگوں کو جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے سائٹو پلازم ایک فیلیوڈ ہوتا ہے جو سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور سیل میں مختلف قسم کے بہت سارے فانکشنز کرتا ہیں اس میں سائٹو پلازم کے اندر بہت سارے آرگنلیز ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے موف کرتے ہیں ان آرگنلیز کو موف کرنے کے لیے بھی سائٹو پلازم مطلب ایک اہم ذریعہ ہے سائٹو پلازم سیل کا اسٹریکچر بھی بناتا ہے اور اس کا کمپوزیشن یعنی سیل کا جو ہے اسٹریکچر بنانے میں بھی حصہ لیتا ہے اور سیل کا جو ہے یہ کمپوزیشن بھی کرتا ہے تو سائٹو پلازم یہاں سے ہم ریڈ کریں گے یہ سیل میمبرین اور نیوکلیس کے جیہے تصویر میں یہاں سے یہ نیوکلیس ہے اور یہ سیل میمبرین ہے ان دونوں کے درمیان یہ فیلیوڈ ہے اور یہ جو ہے ایک سیمی ٹرانسپیرنٹ فیلیوڈ ہے یعنی ٹرانسپیرنٹ ایسے اجسام کو بلتا ہے جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے تو یہ فیلیوڈ ہے اس فیلیوڈ کو ہم سائٹو پلازم کا نام دیتے ہیں اس کی کمپوزیشن یہ تو ایزی ہے کہ یہ فیلیوڈ کو ہم کہتے ہیں ابھی یہ کس چیزوں سے بنا ہوتا ہے یعنی سائٹو پلازم تو ایک فیلیوڈ ہے تو یہ بیسکلی کن کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے اس کو بنانے میں کیا کیا چیزیں حصہ لیتے ہیں تو یہ دوستو نوے فیصد تو پانی سے بنا ہوتا ہے نوے فیصد ابھی یہاں پہ ہمیں ریڈنگ کر کے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو پھر چلی یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کمپوزیشن پہلے یہ ہے کہ یہ گلیٹینیس ہوتا ہے گلیٹینیس ایسے چیزوں کو بولتے ہیں جو ویسکوسٹی جس میں زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ جو ہے گاڑاپن اس میں زیادہ ہوتا ہے ایسے اجسام کو ہم جو ہے گلیٹینیس بھی بول سکتے ہیں یا ویسکوس باڈی بھی بول سکتے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ فیوڈ ہے ٹرانسپیرنٹ ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ تو بولتے ہیں جس کے آر پر کمپلیٹلی دیکھا جا سکتا ہوں تو یہ جو ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں جو ہے سیل آرگنلیز بہت زیادہ ہوتا ہے تمام جو سیل کے اندر جتنے بھی آرگنلیز ہیں وہ سب سائٹو پلازم کے اندر ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایک فیلیوڈ ہوتا ہے اور نیوکلیس سے سیل ممبرین تک ہوتا ہے تو لازمی بات ہے جتنے بھی درمیان میں آرگنلیز ہوگے سبسٹانس ہوگے وہ سب سائٹو پلازم کے اندر ہی فلوٹ کر رہے ہوں گے یعنی تیر رہے ہوں گے اس میں نوے فیصد پانی ہوتا ہے یعنی جتنے بھی آپ آرگنلیز دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک جتنے بھی آرگنلیز ہیں سالٹس ہیں آئینز ہیں یہ سب جو ہے مل کر سائٹو پلازم کا دس فیصد بناتے ہیں اور باقی جو سائٹو پلازم ہے وہ نوے فیصد پانی سے ہی بنا ہوتے ہیں ان وچ مینی آرگنلیز اس میں بہت سارے آرگنلیز بھی ہوتے ہیں دوستو آرگنلیز وہ مالکنلیز ہوتے ہیں جو میجورٹی ہائیڈرو کاربن سے بنے ہوتے ہیں یعنی اس میں اکثر کاربن اینڈ ہائیڈروجن ہوتے ہیں اس کے ایکزمپل ہے پروٹین کاربو ہائیڈریٹ انڈ لپٹ ابھی اس کا ایکزمپل میں بھی دیکھ لیں ہم لوگ پروٹین کس سے بنا ہوتا ہے اس میں ایک الفا کاربن ہوتا ہے ہائیڈروجن ہوتا ہے امینو گروپ ہوتا ہے اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے اگر پولی پیپٹائیٹ چینک کو دیکھیں تو یہ بھی کاربن ہائیڈروجن سے میجورٹی بنا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کو بھی دیکھ لیں اس میں جو ہے سی ایچ او ان کا جو ہے ریشو اکثر ہوتا ہے کاربن ہیڈروجن اینڈ اوکسیجن کاربو ہیڈریس میں ہوتا ہے جیسے کی گلوکوز میں سی سکس ایچ ٹیل او سکس یعنی سی ایچ او یعنی کاربن ہیڈروجن ان میں جیسے آرگینک مالکلز ہیں ان میں بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ آہ کاربن اینڈ ہیڈروجن ہوتا ہے تو آہ ہمارے پاس کو سیٹو پلازم ہے اس کے اندر آرگینک مالکلز بھی ہوتا ہے جس کا ایزمپل ہے پروٹین کاربو ہیڈریٹ اینڈ لپلز ٹھیک ہے جیسے چربی ہوگا ہے اس کے زندگی عن اینڈ آرگینک سالس بولتے ہیں جو جس میں ضرور نہیں ان اور گینک مالکلز اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہو انہارگینک مالکلز ایسے مالکلز کو بولتے ہیں اہہ جو جیسے ہم تمام پردیکٹیبل میں جتنے بھی مالکلز ہیں ان سب کو ہم ان آرگینک کہہ سکتے ہیں ان آرگینک مالکلز ہم کہہ سکتے ہیں ان آرگینک ایٹمز ان آرگینک مالکیوز بیٹر رہے گا کیونکہ ایٹم جو ہے اکیلا نہیں رہتا سوائے نوبل گیسز کے بلکہ وہ آپس میں بانڈ بنا کر مالکیوز کی شکل میں ہی رہتا ہے تو اس میں ان آرگینک سالس بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس اینے سی ایل ہو گیا ٹھیک ہے میگنیشیم کلورائیڈ ہو گیا اور دوسرے تیسرے بہت سارے سالس یہ تو اس کی کمپوزیشن ہو گئی یعنی یہ جو ہیں اس کے اندر آرگینلیز ہوتے ہیں نوے فیصد پانی ہوتا ہے اس میں آرگینک مالکیوز اینڈ ان آرگینک سالس ہوتا ہے ابھی اس کا فنکشن کیا ہے یعنی یہ سیل کے اندر کیا فنکشن کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر ہم کہیں اس کی بنیادی کام یعنی یہ تو تمام آرگینلیز سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں نا وہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی سائٹو پلازم کے ذریعے جاتا ہے اگر یہ فیوڈ نہ ہوتا تو پورا سیل خوشک ہو کر رہ جاتا اور سکڑ جاتا یہ سیل میں ٹریجٹی پیدا کر رہا ہے اس کو جو ہے پھیلاو دے رہے اس میں اس کو خاص شیپ دے رہے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی اہم کام کرتا ہے سیل میں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ابھی اس کو ریڈنگ کریں گے ایٹ ایکس ایز سائٹ آف ویریس میٹا بولک ریاکشنز یہ میٹا بولک ریاکشن کے لیے جگہ ہے یعنی سیل میں جو میٹا بولک ریاکشنز ہوتے ہیں وہ جو ہے سیل میں برین میٹا بولک ریاکشنز کیا ہوتے ہیں میٹا بولک ریاکشنز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کیٹا بولک ریاکشنز این اینا بولک جیسے ہمارے جسم میں جتنی توڑ پڑ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیٹا بولک ریاکشنز کہتے ہیں اس کی اگزیمپل ہم دیں گے اگر گلوکوز ہمارے سیل کے اندر جاتا ہے تو وہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے جس سے انرجی بنتی ہے تو یہ کیٹابولک رییکشن ہو گیا اور اینابولک رییکشن جیسے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس نیوکلیو ٹائرز ہو گئے اور یہ تو خیر آر این اے بناتے ہیں نیوکلیو ٹائرز کا فنکشن نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس پروٹینز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پروٹینز جو ہے ایک خاص چپ میں پولی پیپٹائیڈ چین کے فارم میں جو ہے بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے بننے کا عمل ہے ان دونوں کو ہم یعنی بننے کا توٹنے کا عمل اور چیزوں کے بننے کا عمل ان دونوں کو ہم میٹابولک رییکشن کہہ سکتے ہیں تو تمام میٹابولک رییکشن سائٹو پلازم کے ہی اندر ہوتے ہیں جیسے گلائیکولائس ابھی دیکھیں اچھا سا ایجمپل دیا ہے گلائیکولائسز یعنی یہی گلوکوز کا جو ہے گلوکوز کا مطلب ہے ٹوٹنا یعنی گلائسیس کا یعنی ہمارے پاس گلوکوز کا ٹوٹ جانا تو یہ بھی جو ہے میٹابولک ایکٹیوٹی سائٹو پلازم میں ہی ہوتا ہے پروائیڈ سیوٹیبل کنڈیشن فور میٹابولک ریکشن یہ میٹابولک ریکشن کے لیے سیوٹیبل کنڈیشن ابھی سیوٹیبل کنڈیشن کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا یعنی اس کا جو ہے پی ایچ لیول ہے پی ایچ پاور آف ہیٹروجن لیول ایسی ڈیٹی ہے اور بیسک لیول ہے وہ بلکل جو ہے مناسب ہے آہ میٹابولک ریکشن کے لیے سائٹو پلازم آہ کنٹین ویریس آرگنلیز اس میں دوسرے سارے آرگنلیز دیتے ہیں رائبوزوم گالجی باڈیز مائٹو کونڈریہ اور اتنے آپ دیکھ سکتے ہیں کا نام بھی آہ لکھا ہوا ہے بہت زیادہ تعداد میں اس میں سینٹریول اور لائزوزومز اور بہت سارے جو ہیں فلائمنٹ بھی ہوتے ہیں جو اس کے اسٹریکچر کو بناتے ہیں ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اگر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا تو پلیز کمنٹس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں میں انشاءاللہ ضرور نیکس اسی ٹاپک پر ہی ویڈیو بنا لوں گا سو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے سائٹوپلازم کے بارے میں پڑھا اس کی کمپوزیشن پڑھا کہ یہ جو ہے نوے فیصد پانی سے بنا ہوتا ہے باقی جو دس فیصد اس میں آرگینک اور ان آرگینک مالکی ہوتا ہے اور اس کے فنکشن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہے میٹابولک رییکشنز اس میں ہوتے ہیں اور اس کا پی آئے یہ میٹابولک رییکشنز کے لیے جو ہے سیوٹیوبل انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرا میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے آرگنلیز موو کرتے ہیں یہ بھی سائٹوپلازم کی وجہ سے سیل ٹریجٹ ہوتا ہے یہ بھی سائٹوپلازم کی وجہ سے سو دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اور ہمانے چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ